ماشاءاللہ سے ہماری جو افتاری ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور دو سے تین منٹ رہ چکے ہیں افتاری ہونے میں تو ابھی ہم دوا کریں گے اور پھر ہم افتاری کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان آپ کے اپنے چینل عثمان فورڈ سیکرٹس کے ساتھ امید ہے آپ سب خریقہ سے ہوں گے اللہ کریم آپ سب کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے ناظرین آج میں آپ کے ساتھ افتاری کی مکمل روٹین شیئر کروں گا میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا اور میں بہت ہی کم بجر میں آپ کو بڑی ہی شاندار افتاری بنانا سکھاؤں گا تو آئیے چلتے ہیں اپنے کیچن میں افتاری کی روٹین میں ہم چنہ چاٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آلو اور چنوں کو بوائل کر لیں گے تو آلو اور چنوں کو بوائل کرنے کے لیے پتیلی کے اندر سب سے پہلے ہم چنیں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پاکے قریب میرے پاس چنیں ہیں چنوں کو میں نے تقریباً تین سے چار گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا تو ابھی ہم اس کو بوائل کر لیں گے اور چنوں کے اندر ہی ہم آلو بھی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ تقریباً 800 گرام کے قریب میرے پاس نورمن سائز کے آلو ہیں تو آلو اور چنوں کو ہم اکٹھا ہی بوائل کر لیں گے ابھی ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی اوبال آئے گا تو پھر ہم اس کو کور کر دیں گے اوپر سے آلو پہلے بوائل ہو جائیں گے آلووں کو ہم نکال لیں گے اور چنوں کو ہم اچھی طرح بوائل کر لیں گے تو آلو اور چنوں کو ہم دوسرے چولے پہ بوائل ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو اس والے چولے پہ ہم بہت مددار سا چکن ٹینڈے کا سالن تیار کر لیتے ہیں چنہ چاٹ کے لئے میں نے آلو اور چنے بوائل ہونے کے لئے دوسرے والے چولے پہ رکھ دیئے ہیں تو اس والے چولے پہ ہم بہت ہی مددار سا چکن ٹینڈے کا سالن تیار کر لیتے ہیں چکن ٹینڈے کا سالن تیار کرنے کے لیے ہم کراہی کے اندر ایک کپ کوکنگ اویل لالیں گے اویل کو ہلکا سا گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور پھر ہم اس کے اندر دو سے تین ادر نارمل سائز کے بری کٹے ہوئے پیاز ڈال دیں گے اویل ہمارا ہلکا سا گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہم تھوڑا سا لائٹ براؤن کر لیں گے اور پھر ہم اس کے اندر ادر کلیسن اور سبت مرچ کا پیس ڈالیں گے ماشاءاللہ سے پیاز کو ہم نے لائٹ براؤن کر لیا ابھی ہم اس کے اندر ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ادر کلیسن اور سبت مرچ کا پیس ڈالیں گے بسم اللہ تک مرچ ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر چکن ڈال کے تو چکن کو بھی فرائی کر لیں گے ادر کلیسن کے پیس کے ساتھ تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے ادر کلیسن اور سبت مرچ کے پیس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے ابھی ہم اس کے اندر چکن ڈالیں گے بسم اللہ تک مرچ بسم اللہ تک مرچ تو چکن کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر کے اس کا پانی ڈرین کر لیا تھا اچھے سے مکس کریں گے اور چکن کی چار سے پانچ منٹ کے لیے ادر کلیسن کے پیس کے ساتھ بنائی کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے چکن کو ہم نے چار سے پانچ منٹ کے لیے ادر کلیسن اور سبت مرچ کے پیسٹ کے ساتھ بھون لیا ہے ابھی ہم اس کے اندر ٹماٹر اور باقی سپائسز ڈال کے تو اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے دو ادر ٹماٹر بار اکٹے ہوئے یہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون کے قریب نمک ون ٹی سپون ہم اس کے اندر لال مرچ کا پاورڈ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلڈی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر زیرہ پاورڈ ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ اور اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور یہاں پہ ہم اس کو بھون لیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے تاکہ مسالوں کی اچھی طرح بھنائی ہو جائے اور ٹماڈر بھی اچھی طرح کر جائیں ماشاءاللہ سے چکن کا کورما تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر ٹینڈے شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 ٹینڈے ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے بسم اللہ رحمن الرحمن الرحمن یہاں پہ ہم ٹینڈوں کے ساتھ صغیباً 2-3 minute کے لیے بھون لیں گے تاکہ مسالہ ٹینڈوں کے اندر بھی proposal بھی رس جائے اس ٹائم پہ آکے دو سے تین ادر سبز مرچیں بری کٹی ہوئی یہ ڈالیں گے اور ہافٹے سپون کشک دھنیا پاورڈر ڈالیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور دو سے تین منٹ کے لیے ہم ٹینڈوں کی بھی بھنائی کر لیں گے چکن کے ساتھ اور پھر ہم اس کے اندر ایک کپ کے قریب پانی ڈالیں گے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم لگا دیں گے ٹینڈوں کو چکن کے ساتھ ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ بھون لیا اچھی طرح ابھی ہم اس کے اندر ایک کپ پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کی آنچ ہم کر دیں گے فلو دم والی اور اوپر سے ہم اس کو کور کر دیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو ابھی ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم لگا دیں گے آلو اور چنوں کو بوائل ہوتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے آلو ہمارے بوائل ہو چکے ہیں تو آلو کو ابھی ہم باہر نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے آلو کو ہم نے بوائل کر لیا ہے تو چنوں کو ابھی ہم بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں چکن ٹینڈے کے سالن کو دم لگائے ہوئے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بہت ہی مدیدار سا ہمارا ٹینڈے چکن کا سالن تیار ہو چکا ہے دیکھیں ٹینڈے کافیت تک گل چکے ہیں تو ابھی ہم اس کے اندر تھوڑا سا سب دھنیا ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم بہت ہی مدیدار سا افغانی مٹرپلاو تیار کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مدیدار سا ہمارا چکن ٹینڈے کا سالن تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم بہت ہی مدیدار سا افغانی مٹرپلاو تیار کریں گے ماشاءاللہ سے ناظرین افغانی مٹر پلاو بڑا ہی مددار تیار ہوتا ہے اور بہت ہی کم مسالوں میں تیار ہوتا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ میرے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا افغانی مٹر پلاو بنانے کے لیے ہم پتیلی کے اندر ہاف کپ کوکنگ آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کلو میرے پاس سپر باسمتی کے چاول ہیں جس کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر کے بھگو کے رکھ دیا ہے آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر ثابت سرخ مرچ شامل کریں گے دو سے تین عدد یہ میرے پاس ثابت خوشک مرچ ہے یہ ڈالیں گے دس سے بارہ دانے ثابت کالی مرچ کے چھے سے سات عدد لونگ تین سے چار عدد چھوٹی الائچی اور دو عدد بڑی الائچی یہ ڈالیں گے ون ٹی سپون سابت زیرہ یہ ڈالیں گے تو ان کھڑے مسالوں کو ہم میڈیم سے لو فلیم پہ ایک منٹ کے لیگے فرائی کریں گے سابت کھڑے مسالوں کو ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیگے ہلکا ساف فرائی کر لیا ہے ابھی ہم اس کے اندر دو عدد میڈیم سائز کے باری کٹے ہوئے پیاز ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے پیاز کو ہم نے ہلکا سا لائٹ وراؤن کر لیا ابھی ہم اس کے اندر ون ٹی سپون ادرک اور لیسن کا پیس لالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے مکس کریں گے اور ادرک اور لیسن کے پیس کو ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے ادرک اور لیسن کے پیس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لیا ابھی ہم اس کے اندر ایک عدد باری کٹا ہوا ٹماٹر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ہی ون ٹی سپون ہم اس کے اندر نمک ڈال دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیگے ہلکا سا فرائی کریں گے تاکہ ٹماٹر سوڑا سا گل جائے تو پھر ہم اس کے اندر مٹر ڈال کے تو مٹروں کو بھون لیں گے تین سے چار منٹ کے لیگے تو ماشاءاللہ سے ٹماٹر کافی ہے حد تک گل چکے ہیں ابھی ہم اس کے اندر مٹر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے مکس کریں گے اور تین سے چار منٹ کے لیگے ہم مٹروں کو بھون لیں گے ماشاءاللہ سے مٹروں کو ہم نے تین سے چار منٹ کے لیگے بھون لیا ابھی ہم اس کے اندر پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دو گلاس میں نے چاول لیگے تھے تین گلاس ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے ابھی ہم اس کو اوپر سے کور کریں گے جیسے ہی پانی کو اُبال آئے گا تو پھر ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے جیسے ہی پانی کو اُبال آئے گا تو ہم اس کے اندر چاول ڈال دیں گے پانی کو اُبال آ چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر چاول ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ڈالنے کے بعد ہلکا سا ہم اس کو مکس کریں گے اور ایک منٹ کے لیگے ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور پھر ہم اس کا جو ڈکن ہے وہ ہٹا دیں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے بعد ابھی ہم اس کا جو ڈکن ہے وہ ہٹا دیں گے ماشاءاللہ سے چاول ہمارے کافی حد تک کھول چکے ہیں تو ہلکے ہاتھوں سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اندر چمچ ہلا دیں گے ایک دفعہ اور چاولوں کا پانی اچھی طرح کچھ کونے تک اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ماشاءاللہ سے چاولوں کا پانی کافی حد تک کچھ کھو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو دم لگائیں گے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے تو اس کی آنچ ہم کر دیں گے فلو دم والی اور اوپر سے ہم اس کو کور کر دیں گے تو ملتے ہیں بارہ سے پندرہ منٹ کے بعد تو اتنی دیر میں ہم چنہ چار تیار کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے سالن اور چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں ابھی ہم بہت ہی مددار سی اور چڑکھارے دار سی چنہ چار تیار کر لیتے ہیں تو آلو اور چنوں کو ہم نے بوائل کر لیا تھا تو سب سے پہلے ہم آلو بریک بری کٹ لیتے ہیں تو جتنی کھا میں ضرورت ہوئی اتنی کھا ہم آلو جو ہیں وہ کٹ لیں گے آلووں کا سائز میں تھوڑا سا موٹا رکھ رہا ہوں آپ چاہیں تو اس سے بریک بھی کٹ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے آلووں کو ہم نے کٹ لیا ہے تو ابھی ہم اس کے اندر چنے پیاز ٹماٹر اور باقی چیزیں شامل کریں گے آلووں کو کٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ایک ادر میڈیم سائز کا پیاز جس کو میں نے بری کٹ کے تو نمک لگا کے چھوڑ دیا تھا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور ابھی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے اس کا پانی ڈرین کر لیا ہے یہ ڈالیں گے چنوں کو ہم نے اچھی طرح بوائل کر لیا تھا یہ ڈال دیں گے دو ادر ٹماٹر جس کو میں نے بری کٹ لیا ہے یہ ڈالیں گے دو سے تین ادر سبز مرچیں بری کٹی ہوئی یہ ڈالیں گے ایک کھانے کا چمج سبز دھنیاں بری کٹا ہوا یہ ڈالیں گے ایک کھانے کا چمج لیمن کا رسٹ ڈالیں گے اور یہ میرے پاس ون ٹی سپون کے قریب کٹی ہوئی سبز مرچ ہے جس کے اندر میں نے تھوڑا سا سبز دھنیاں لیا تھا سبز بدینہ اور پانی سے چھ ادر سبز مرچیں جس کو میں نے کونڈی رنے کے مدد سے میش کر لیا تھا تو تھوڑی سی یہ ڈالیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر کسی بھی برینڈ کا چاٹھ مسالہ ڈالیں گے تھوڑا سا مکس کریں گے اور پھر ہم اس کے اندر ڈہی ڈالیں گے تو ماشاءاللہ سے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر دیا ہے ابھی ہم اس کے اندر تین سے چار کھانے کے چمچ ڈہی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی کو میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہ رہے اگر آپ نے چنہ چاٹھ زیادہ کھٹی کرنی ہے تو آپ اس کے اندر املی اور علو بخارے کا پلب بھی ڈال سکتے ہیں ماشاءاللہ سے اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اور بہت ہی مددار سی اور چڑکھارے دار سی ہماری چنہ چاٹھ تیار ہو چکی ہے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی مددار سی چنہ چاٹھ ہماری تیار ہو چکی ہے تو ابھی ہم چاول دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ہم نے چاولوں کو دم لگایا ہوا تھا اور چاولوں کو اتارنے کے بعد پھر ہم بہت ہی مددار سے پکوڑے فرائی کر لیتے ہیں افغانی مٹرپلاو کو دم لگائے ہوئے بارہ سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بہت ہی مددار سی ہمارا افغانی مٹرپلاو تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مددار سی ہمارا افغانی مٹرپلاو تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم بہت ہی مددار سے اور پھرسپی سے پکوڑے فرائی کر لیتے ہیں پکوڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پکوڑوں کا مسالہ تیار کریں گے سب سے پہلے میسنگ باول کے اندر ہم دو عدد آلو باری کٹے ہوئے یہ ڈالیں گے ایک عدد پیاز باری کٹا ہوا یہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون خوشک کسوری مرتھی یہ ڈالیں گے دو سے تین ادر سبز مرچیں باری کٹی ہوئی یہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی لار مرچ ہاف ٹی سپون لار مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون خوشک دھنیا پاوڈر دو کھانے کے چمچ باری کٹا ہوا سبزنیاں ابھی ہم اس کے اندر تین سے چار کھانے کے چمچ بیسن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسن کو میں نے اچھی طرح چھان لیا ہے تو یہاں پہ ابھی ہم ہاتھ کے مدد سے اس کو مکس کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ماشاءاللہ سے پکوڑوں کا مکسچر ہم نے تیار کر لیا ہے تو ابھی ہم بہت مددار سے پکوڑے فرائی کر لیتے ہیں پکوڑوں کا مکسچر ہم نے تیار کر لیا تھا تو ابھی ہم پکوڑے فرائی کر لیں گے پکوڑوں کو فرائی کرنے کے لیے میں نے پین کے اندر ککنگ آئل لالا ہے آئل کو ہلکا سا گرم کریں گے جیسے ہی آئل ہلکا سا گرم ہوگا تو پھر ہم اس کے اندر ایک اے کر کے پکوڑے فرائی ہونے کے لئے ڈال دیں گے اوائل ہلکا سا گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس کے اندر پکوڑے ڈالیں گے فرائی ہونے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے پکوڑوں کو فرائی ہونے کے لئے ہم نے اوائل کے اندر ڈال دیا ہے تو ایک سے دو منٹ کے بعد میں ان کو ہلا دوں گا ان کی جو سائیڈیں ہیں وہ چینج کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ ہم ان کو تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لئے فرائی کر لیں گے تو ایک سے دو منٹ کے بعد ابھی ہم ان کو ہلا دیں گے اور ان کی جو سائیڈیں ہیں وہ اس طرح سے چینج کر دیں گے ماشاءاللہ سے پکوڑوں کی سائیڈیں ہم نے چینج کر دی ہیں ابھی ہم ان کو تقریباً پانچ منٹ کے لئے فرائی کریں گے میڈیم سے لو فلیم پہ تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح پک جائیں ماشاءاللہ سے پکوڑوں کو ہم نے پانچ سے سات منٹ کے لئے میڈیم سے لو فلیم پہ فرائی کر لیا ہے ابھی ہم ان کو نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسی طرح ہم باقی بھی پکوڑوں کو فرائی کر لیں گے ماشاءاللہ سے پکوڑے بھی ہمارے فرائی ہو چکے ہیں تو کچن میں ابھی تھوڑی سی گرمی ہے تو ابھی روم میں جا کے ہم شربت اور ملک شیف گرہ تیار کر لیتے ہیں الحمدللہ سے ساری چیزیں تیار ہو چکی ہیں تو ابھی ہم چاولوں کے لئے اور پکوڑوں کے لئے رائیتہ تیار کر لیتے ہیں اور باقی مشروبات بھی تیار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دھنیا پودینہ اور سبز میچ کا رائیتہ تیار کریں گے تو ٹائم کم ہے تو اس لئے میں جار کے اندر کی یہ تینوں چیزوں کو تھوڑا سا گرینڈ کر لوں گا اور پھر ہم اس کو دہی کے اندر ڈال کے تو اچھے سے مکس کر لیں گے تو ان ساری چیزوں کو میں نے دھو لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر سبز میچ دو در سبز میچیں ہیں سب سے پہلے ہم یہ ڈالیں گے سبز دھنیا کٹ کر کے یہ ڈالیں گے اور سب سے اینڈ پہ ہم اس کے اندر سبز میچ نہیں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور دو منٹ کے لیے ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو دو منٹ کے لیے گرینڈ کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کو دہی کے اندر شامل کریں گے اور اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا ہمارا پودینے کا رائتہ تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم بنانا ملک شیک تیار کر لیتے ہیں رائتہ ہم نے تیار کر لیا ہے تو ابھی ہم بنانا ملک شیک تیار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کلے ڈالیں گے جار کے اندر تو یہاں پہ تقریبا میں نے تین سے چار عدد کلے جار کے اندر ڈالے ہیں تین سے چار کھانے کے چمچ ہم اس کے اندر چینی ڈالیں گے اور تھوڑا سا دودھ ڈال کے تو اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے پہلے ہم گرینڈ کر لیں گے اس طرح سے اس کو گرینڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک شیک کے اندر کوئی بھی کلے کی گھٹلی نہ رہے تو ایک منٹ کے بعد ابھی ہم اس کے اندر تھوڑا سا دودھ اور ڈالیں گے اور تھوڑی سی برف بھی ڈالیں گے تھوڑی سی برف ڈالیں گے smarter mehr ٹھاتھ ٹھvens تو ماشاءاللہ سے بنانا ملک شیک ہمارا تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو علیدہ برطن میں نکال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے بنانا ملک شیک ہم نے تیار کر لیا ہے تو ابھی ہم دو سوڈا تیار کر لیتے ہیں دو سوڈا تیار کرنے کے لیے ابھی ہم چینی کو تھوڑا سا میلٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم جگ کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے تھوڑی سی چینی ڈالیں گے تقریباً تین سے چار کھانے کے چمچ چمچ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے تاکہ چینی تھوڑی سی میلٹ ہو جائے سپرائیڈ کی بوتل کو نکال کے تو یہ گلاس کے اندر میں نے ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کی گیس جو ہے وہ نکل جائے چینی کو ہم نے میلٹ کر لیا ہے ابھی ہم اس کے اندر باقی دودھ بھی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سپرائیڈ کا گلاہ ڈالیں گے اور تھوڑی سی برف بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے تو ماشاءاللہ سے دو سوڑا بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم ساری تیاری کرتے ہیں کیونکہ افتاری میں تقریباً کم سے کم دس منٹ رہ چکے ہیں تو ابھی جلدی سے ہم تیاری کرتے ہیں اور پھر دوا کر کے تو افتاری کرتے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری جو افتاری ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور دو سے تین منٹ رہ چکے ہیں افتاری ہونے میں تو ابھی ہم دوا کریں گے اور پھر ہم افتاری کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی لکا سمتو وابی کا آمنتو وعلی کا توقلتو وعلی رزقی کا افتارتو اے میرے پروردگار ہم نے تیرے دیے ہوئے رزق سے روزہ رکھا ہے اور مالک ابھی بھی ہم نے تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے روزہ افتار کرنا ہے یا اللہ ہم سب کے رزق میں اضافہ فرما میرے پروردگار ہم سب کے حال پہ رحم فرما اے میرے پروردگار بیماروں کو شفائے کاملہ و آجلہ عطا فرما یا اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما اللہ ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اس پاک مہینے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے میرے پروردگار ہم سب کے حال پہ رحم فرما ہم سب کے گناہوں کو بخش دے میرے پروردگار یا اللہ ہم سب کو پانچ وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے میرے پروردگار وصل اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر کھلکہی محمد وآلہی وآلہی وآصہابہی وزریاتی ہی وآلہی بیٹی ہی اجمائین وآلہی وآلہی الحمدللہ الحمدللہ افطاری ہم نے کر لی ہے میری خوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ابھی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر فارال ویڈیوز کو سلائٹ کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اپنے میزمان محمد عثمان کو اجازت دیجئے کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ